سائفر کے اس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد پریشی کو دس دس سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد پریشی کی موجودگی میں زبانی مختصر فیصلہ سنایا تین سو بیالیس کا سوال نامہ دیا گیا تو دونوں نے کہا کہ اپنے وکلہ کی غیر موجودگی میں کیسے بیان ریکارڈ کرائے جج نے کہا کہ آپ کے وکلہ حاضر نہیں ہو رہے آپ کو سٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل دیے گئے سائفر کے اس میں سرکاری وکیلے صفائی کی تقرری اور اس کے بعد کی عدالتی کاروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج سرکاری وکیلے صفائی کی تقرری اور اس کے بعد کی عدالتی کاروائی قردم قرار دینے کی استعداد پریشٹر گوھر کی کارکنان سے پرام رہنے کی اپیل علی زفر نے کہا کہ اس کیس میں انصاف کی دھجیاں اڑائے گئی ہر ظلم سہا لیکن قومی راز پاش نہیں کیے اس نے اقتدار جاتا دیکھ کر ملک پر حملہ کر دیا ایسی گھناؤنی سازشکی کے قومی سلامتی کو دعو پر لگا دیا نواز صریف کا حارون آباد نے جلسے سے خطاب کہا ہم ایٹمی دھماکے کرتے ہیں یہ شہیدوں کے مجسمے جلاتے ہیں تبدیلی نے پاکستان کا یہ حشر کر دیا کہ پانچ روپے کی روٹی آج پچیس روپے میں ملتی ہے میرے دور میں چیزیں سستی اور عوام خوشحال تھے ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی دور سب سے کرپ تھا ساقب نصار بتاؤ کیوں اسے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا نواز شریف صاحب کو پین ایمہ جیسے ڈرامے میں سزا ہوئی عمران کو دس سال آج سزا ہوئی ہے یہ سیاسی جماعت نہیں ہے اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشتگردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو بانی پی ٹی آئی نے سنگین جرم کیا جھوٹا کاغذ لہرا کر کہا سازش ہوئی ان سے وہی سلوک ہونا چاہیے جو کسی دہشتگرد کے ساتھ کیا چاہتا ہے مریم نواز کہتی ہے کیا کوئی سیاسی جماعت اپنے کارکنوں کو دہشتگردی کی تربیت دیتی ہے کیا وہ قومی سلامتی اور سیکیروڈی داروں پر حملوں کی تربیت دیتی ہے آفرین ہے نواز شریف پر جس نے جیلے بھکتی سازش برداش کی لیکن قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دی یہی فرق ہے نواز شریف میں اور ان کے دشمنوں میں نواز شریف کو سزا دینے والے برطاک انجام کو پہنچ گئے لاہور میں جلسے سے خطاب میں کہا مناظرے کا خواہش مند بتائے کیا انہوں نے اپنے صوبے میں آرنچ ٹرین چلائی دانش سکول بنائے ان کا کیا بریگا جو تھنڈ کی وجہ سے جو برفباری کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے آٹھ فیوری کو میرے دیرہ اسماعیل خان کے عوام تیروں کے بارش اتنا تیروں کے بارش کہ شیر کا شکار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ملک خطرے میں ہے لیکن رائیونڈ والے ہوں یا کوئی اور انہیں اس کا احساس نہیں بناول بھٹو کا دیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب بولے صرف پیپلز پارٹی اس ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے اور کسی جماعت میں یہ اہلیت نہیں بانی پی ٹی آئی مقابلے سے آؤٹ مولانا ووٹ بھی مانگنے نہیں آئے مقابلہ صرف پتیر اور شیر میں ہے ایک انٹرویو میں کہا نہیں چاہتا جن چیزوں سے ہم ماضی سے گزرے پی ٹی آئی والے بھی اسی سے گزرے بانی پی ٹی آئی امپائر کی انگلی کے سوا سیاست نہیں کر سکتے بانی پی ٹی آئی جس ادارے کا حوالہ دیا کرتے آج اس ادارے کی ریپورٹ ان کے خلاف آئی کرپشن دوہزار اٹھارہ کے بعد بڑھ ہی اور میرے سولہ ماہ میں کم ہوئی شہباز شریف کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب کہا ایک مہربان روز مجھے مناظرے کا چالنج دیتا ہے اس سے کہتا ہوں کیا اس صوبے میں آ کر مناظرہ کروں جس کے سپولوں میں چھت ہے نا پنکھے بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈسک بھی نہیں راجنپور سمیت پنجاب کے اسپطالوں کا دوسرے صوبوں کے اسپطالوں سے مقابلہ کر لیں تو پھر مناظرہ بھی ہو جائے گا آپ کو گیس ملنے میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی تکلیفوں کا مجھے احساس ہے مجھے جنگلوں کا احساس بھی ہے انشاءاللہ اللہ میں طاقت دے گا کہ ہم کو آپ کو گیس دیں گے اور ہر سوئولت جو آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں میں میڈیکل کالیج اور یونیورسٹی کی بات کر رہا ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے ہم نے پہلے بھی ملک کو بچایا اب بھی بچائیں گے آصف زرداری کا کہ ہٹا میں جلسہ عام سے خطا کہا اسلام آباد والوں کو کہ ہٹا کا راستہ بھی نہیں معلوم اس علاقے میں سڑکے بنواؤں گا گیس دوں گا آپ لوگ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں یا میڈیکل کالیج اور اسپطال بنائیں تریک انصاف کے دور میں کرپشن زیادہ جبکہ پی ڈی ایم دور حکومت میں اس میں واضح کمی آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پریسپشن انڈیکس دوہزار تئیس کی ریپورٹ جاری کر دی سی پی آئی کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی کارکردگی بہترین رہی لیکن کرپشن خاتن کرنے کا وعدہ کر کے حکومت میں آنے والی پی ٹی آئی نے اس پر بہت کم کام کیا دوہزار تئیس میں کرپشن میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی سکور بڑھ کر انتیس ہو گیا دوہزار بائیس میں یہ ستائیس تھا توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کا تین سو بیالس کا بیان ریکارڈ بانیے پی ٹی آئی کا تین سو بیالس کا بیان کل ریکارڈ کیا چائے گا دورانے سما جج محمد بشیر کی طبیعت خراب ہونے پر سماد کل صبح نو بجے تک ملتوی عدالت نے ملزمان کے صفائی کے گواہوں کی فہرست طلب کر لے بانی پی ٹی آئی کے سزا پر دکھ ہوا لیکن انہوں نے جو کام کیا سزا لازمی تھی جانگیر ترین کا ملتان میں ورکرز کنونچن سے خطاب کہا ٹرائل کانون کے مطابق ہوا فیصلے کا احترام کرتے ہیں کسی بھی قوم اور ملک کی بنیاد معیشت ہے نواز شریف اور شہباز شریف سے مل کر معیشت کو بہتر بنائیں گے آبادی کو صحیح معنوں میں قابل بنائیں تو ملک امیر ہو سکتا ہے راد رکھا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی سزا پر افسوس کا اظہار کہا کہ اس کی سماعت کھولی عدالت میں ہوتی تو عدل کے تقاضے پورے ہوتے ہیں امیر جبات اسلامی کا سائفر کیس پر آزاد اور غیر جانبدار کمیشن کے قیام کا مطالبہ بولے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے ایک سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایم کیو ایم پاکستان کی اس انتخابی مہم میں پرواز کو روکا جائے بڑے رو اور جاگیر داروں کے پیڑ غنڈوں نے حملہ کر کے گھات لگا کر ہمارے چھ ساتھیوں کو شہید کیا ایم کی ایم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا انتخابی مہم سے روکنے کی سازش ہے شہدہ کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے فاروق ستار کی پریس کانفرنس کہا ہم ووٹ خالد مقبول مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے لیے نہیں قوم کے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے مانگ رہے ہیں آٹھ پروری کو ایم کی ایم کا دنگ کا بچے گا کنوینر خالد مقبول کی سربراہی میں ایم کی ایم وقت کی گورنر کامران ٹسوری سے ملاقات شہر کی سیاسی سروتحال پر تبادلہ خیال گورنر نے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی نازم آباد میں ایم کی ایم کارکن کے قتل کی غیر جانب درانہ تحقیقات کی جائیں کراچی پر گبزہ کر کے شہریوں سے ٹیکس مانگتے ہیں کراچی کے لوگ نکلیں اور پیبلز پارٹی کو رت کر دیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور رحمان کی پریس کانفرنس کہا پیبلز پارٹی اور ایم کی ایم ایک بار پھر لاشوں پر سیاست کر رہی ہے سندھ کے عوام انہیں دیوار میں چنوا دیں گیاوی جماعت کے ستر فیصد طلبہ کو فیل کر دیا گیا اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے تو ترازو پر مہر لگانے کسی خاتون کو انتخابی مہم چلانے یا ووٹ ڈالنے سے روکا گیا تو ہلکے میں انتخابات کو قلد ام قرار دیا جائے گا کوئستان میں خواتین کی انتخابی مہم چلانے کے خلاف وطے پر الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا درجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ڈسٹرک مونیٹرنگ آفیسر نے بتایا کہ خبر درست نہیں یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے تنقید سے فرق نہیں پڑتا ہمائن اور قانون کے مطابق چلتے ہیں صحافیوں کی حریسمنٹ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت میں چیف جسٹس کے رماغ صحاوتی تنظیموں نے شکایت کی عدالتی حکم کے باوجود ایف آئی اے نے نوٹس واپس نہیں لیے چیف جسٹس نے کہا صحافیوں نے تو کوڑے کھائے جیل بھی گئے آپ کو ایک نوٹس پر اتراز ہے اچانی جنرل نے کہا کل جو یقین دہانی کرائی اس پر قائم ہوں عدالت نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا حکم نامے کے مطابق اچانی جنرل نے انتخابات تک صحافیوں کو جاری نوٹس پر کاروائی موخر کرنے کی یقین دہانی کرائی الیکشن کے بعد نوٹس دوبارہ جاری کیے جائیں گے سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتبی غریب کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا بھی محال ہو گیا سبزیاں، پھل، دالے، سب آم آدمی کی پہنچ سے باہر لاہور میں برائلر گوشت دس روپے کلو مہنگا قیمت 644 روپے تک جا پہنچی انڈے 387 روپے درجن فروغ پیاس 2300 اور ٹیمارٹر ڈیٹھ سو روپے کلو بکنے لگے سبز مرچ کے نرخ 200، لیمو سو روپے کلو ہو گئے لیسن سات سو بیس اور ادرک ساڑھے چھ سو روپے کلو فروغ کوئٹا میں برائلر گوشت سو روپے کلو مہنگا سات سو میں فروغ مہنگائے کے بوشترے دبے عوام پر حکومت کا پیٹرل اور بشلی کے مزید بم گرانے کا فیصلہ عالمی مارکٹ میں خامتل کی قیمت بڑھنے سے حکومت کی پیٹرل دس روپے تک مہنگا کرنے کی تیاری دوسری طرف ایک یونٹ بشلی کی قیمت میں پانچ روپے باسٹھ پیسے اضافے کی درخواست نیپرا کو موصول کل سمات ہوگی عوام پر مزید پچاس ارب روپے کا مالی بوجھ پڑ جائے گا بشلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں نے بھی اکتوبر سے دسمبر کی سیماہی ایڈجسمنٹ کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا سماہ چودہ فروری کو ہوگی عوام تین ماہ کی ایڈجسمنٹ کی مد میں پچھتر ارب روپے بشلی کے زائد بلوں کی صورت میں ادا کریں گے اسلامباد میں پیٹرالیم کانفرنس دوہزار چوبیس کا انعقاد نگران وسیلی آزم انوار الحق کاکر اور آرمی چیز جنرل آسن منیر کی خصوصی شرکت صوبائی وسرائی آلہ وزیر طوانائی سیکیٹری پیٹرالیم حکومتی نمائندے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار بھی شریک انوار الحق کاکر نے خطاب میں کہا پاکستان کو قدرت نے بے پناہ قدرتی وسائل سے نواز رکھا ہے آپشور اور آنشور، ٹیل اور گیس کے زخائر دریافت کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے انفراسٹرکچر کی بہتری، لوجسٹ ایک طور ہر ممکن سیکیورٹی پر آہم کرنے کے آزم کا اظہار سٹاک مارکٹ میں مندی کا دوسرا روز کاروبار میں سارا دن نمائیہ اتار چڑھاؤ پروخ کے دباؤ کے باعث انڈیکٹ 62 ہزار کی حد بھی برقرار نہ رکھ سکا ہنڈرڈ انڈیکس میں 932 پوائنٹس کمی سے سرمایہ کاروں کو 166 حرب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا کرنسی مارکٹ میں روپیہ مصبوط اور انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے سستا ہو کر 289 روپے 55 پیسے پر بند گولڈ مارکٹ میں ایک ٹولہ سونا سات سو روپے مہنگا دو لاکھ سولہ ہزار ایک سو روپے میں فروغ نگران وزیراعظم انوارلہ کاکڑ کی جرسدارت نگران کابینا کا اشلاس ایف بی آر کی تشکیل نو اور اصلاحات کی سمری منظور نگران کابینا نے کابینا کمیٹی برائے سی سی ایل سی کے 26 جنوری کے فیصلوں کی توسیح کر دی ادھر الیکشن کمیشن نے نگران وزیراعظم کو ایف بی آر میں بڑی اصلاحات سے روپ دیا سیکریٹری الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ملک بالائی علاقوں میں برف باری میدانی علاقوں میں موسم عبرالوت کہیں بوندہ باندی سیاحتی مقامات بادی کاخان ناران اور شکران نے سفید چادر اوڑ لی ناران میں ایک پھٹ سے زائد برف پڑ چکی نظارت دیکھنے کے لیے سیاہوں نے فیملیس کے ہمراہ بادیوں کا رخ کر لیا لاہور میں کہیں کہیں بوندہ باندی مطلع برالوت کراچی میں بارش کا انکان بلوچستان کے شمالی اسلاح میں سردی کی لہر برکرا نیشنل انکیوبیشن سینٹر کوئٹا پاکستانی نوجوانوں کے لیے امید کی نئی کرن من گیا خصوصی سرمایہ کاری سہولک کانسل اور وزارت انفلمیشن ٹیکنالوجی کے تابند سے قائم ادارے میں نوجوانوں کو نئے آئیڈیاز قوملی جامعہ پہنانے کی تربیت دی جاتی ہے ویڈیویشن مکمل کرنے والے ایک سو آٹھ سٹارٹ اپس ملک مختلف شعبوں میں خدمات سر انظام دے رہے ہیں